اس ملک میں شریف برادران اور زرداری صاحب سب معصوم ہیں اگر یہ معصوم ہیں تو پچھلے پندرہ برس میں پاکستان کو لوٹا کس نے ہے عربو کی پراپرٹی کے مالک ہے پیسہ پوچھے کہاں سے آیا تو کہتے ہیں پتا نہیں ففاقی وزر اطلاع فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا شریف برادران کی سیاست خاتم ہو چکی ہے جو اس ملک میں زرداری صاحب بھی معصوم ہے انہوں نے بھی کوئی کرپشن نہیں کیا نواز شریف صاحب بھی معصوم ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا شباز شریف صاحب بھی معصوم ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعید رفیق بھی معصوم ہے اس نے بھی کچھ نہیں کیا تو پچھلے پندرہ سال میں جو اس ملک کے اوپر جو لوٹ مار کا بزار گرم رہا کیا وہ جنبوت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے بڑی بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ پپلز پارٹی اور نون لیگ کٹھی ہو کے اس میں مومنٹ چلائیں گے ہم میں آپ کو اس اتحاد کا نام بھی تجویز کر دیتا ہوں آپ اس اتحاد کا نام رکھیں ٹی او پی تھکز آف پاکستان اور تھکز آف پاکستان ابھی تھکز آف ہندوستان تو بری طرح فلاپ ہوئی ہے سینمو میں یہ تھکز آف پاکستان اس سے بھی بڑی زیرو فلم ضابط ہوگی جو خود ما شاء اللہ اربوں روپے جو ہیں وہ لوٹنے کے اوپر الزامات کا زامنہ کر رہے ہیں انہی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہم نے چیئرمن بنا دیا ہے وہ جو بیچارے میہ جاوید جن کی ڈیتھ ہو گئی ان میں اور ان میں کیا افرہ گئے ویسے کیا وقت ہے کہ زرداری صاحب سندھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں انور مجید کی رہائی کے لیے مہم چلائیں وہ بیچارہ معصوم جو ہے وہ اندر پھاس گیا ہے اور میں نے چونکہ آپ کو سب سے زیادہ لوٹا ہے لہذا آپ میرے رہائی کے لیے مہم چلائیں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں اور لنڈن میں جو میری جاہداد ہے اس کو بچانے کے لیے عوام بار نکل آئے عجیب و غریبی مہم چل رہی ہے یہ نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی سوچ ہے نہیں